بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو زائقہ فو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے اچاری چکن اچاری چکن بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چکن ایک کلو دو بڑے سائز کی پیاس اس کا پیسٹ بنا لیں تین ٹیماتر کا پیسٹ ایک پاؤ دہی ہرہ دھنیا ایک پیالی نو عدد سابود ہری میرچ بڑی والی اس کو بیچ سے کٹ لگا کے بیچ ریموو کر دیئے ہیں ادرک ایک کھانے کا چمچ لیسن ایک کھانے کا چمچ اویل ایک پیالی لیمن جووس دو کھانے کا چمچ رائی ایک چای کا چمچ سوف ایک کھانے کا چمچ بھونہ سفیز زیرا ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالا ایک کھانے کا چمچ کلونجی ایک چای کا چمچ میتھی دانا ایک چای کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ کٹی لال میرچ آدھا کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چاہ کا چمچ پسی لال میرچ دو کھانے کے چمچ سوف سفیج زیڑا اور رائی ان تینوں کو ہم پیچ لیں گے سفیج زیڑا سوف اور رائی کو ہم نے موٹا موٹا دھر دھراستہ پیچ لیا اب ہم تمام سپائسز کو ایک جگہ کر لیں گے میتھی دانا اور کلونجی ہم نے پیسا نہیں تھا اس کو ہم نے سامود رہنے دیئے تاکہ کڑواہٹ نہ آجائے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب ان تمام مسالوں کو مکس کریں گے اچھی طرح مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے یہ اچاری مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں سے 2 ٹیبل سپون لیمن جوس میں شامل کریں گے مسالے کو اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ٹھوڑا سا پانی شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تمام مرچوں میں مسالہ پھل کر لیا ہے فلیم میڈیم ہے سب سے پہلے آئل اٹ کریں گے آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پیاس کا پیسٹ اٹ کریں گے پیسٹ کو سنے والا پانی شمکت اٹ کریں گے پیاس کا پانی پای شکریہ پیسٹ کو سنے والا پانی شکریہ پیاس کا رولر کلر ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن اٹ کریں گے آرام سے چکن ڈالیں گے اچھی طرح اسے لکس کریں گے اس پہ تھوڑا سا پکائیں گے اب ہم لسن ادرک کا پیسٹ اٹ کریں گے اچھی طرح میس کریں گے اب چکن گولڈن ہونے طرح پکائیں گے چکن میں گولڈن پلر آ گیا ہے اب ہم اس میں دہی اٹ کریں گے ٹیمارٹر کا پیسٹ اٹ کریں گے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا یہ اٹ کریں گے اب ہم اسے اچھی طرح سا مکس کریں گے اب کور کر کے دہی اور ٹیمارٹر کے پانی میں اسے پکائیں گے چکن گولڈ چکن گل گیا ہے مسالہ ہمارا بھونے پہ آ گیا ہے اب ہم اس میں ہری مچھے جو ہم نے مسالہ بھرکے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہمیں گے جو ہمیں گے جو ہمیں گے جو ہمیں گے اب کور کر کے دس نیٹ تک لو فلیم پہ اس کو سٹیم دیں گے ہم ہری مرچوں کو تاکہ گھر جائیں اب ہمارا چکن ہے چار کوش ریدی ہو گیا ہے اب ہم تھوڑا سوپر ہرا دھنیا گانش کریں گے فلیم آف کر دیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے ناظرین ہماری آج کی ریسپی اچاریسی کن تیار ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہیں امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ ریسپی ہم نے نوشی سرفراز کی فرمائش پر بنائی ہے امید ہے کہ انہیں ضرور پسند آئی گی پسند آئے تو کمنٹس بوکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے فیملی اور فرائمز کے ساتھ شیئر کیجئے اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں وہ سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں خوش اور آباد رکھے نیک مقصد اور نیک راتوں میں کامیاب کرے آمین سنما آمین دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی